میری طرف سے آپ سب کو گوڈ مارننگ ہیلو ایوریون آپ کو سلام دعا اور بہت سارا دعا جتنے اور بہن بھائی مجھے جائن کریں گے مسلم ملکوں سے آپ کو السلام علیکم اور سکھ بھائیوں کو سسریعکال ہندو بھائیوں کو نمستے اور باقی میرے سب یہاں پہ میرے بہن بھائی اور سب جو محبت کرنے والے پیار کرنے والے اور جتنے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں دنیا کے طول و عرص میں اور ایک ہی ہمارا جنڈا ہے one point agenda free land for every persecuted christians چونکہ ہم جو مسیح ہیں we deserve for better life we deserve for freedom of speech we deserve for freedom of worship we deserve for each single the gift which is given by god ہم ان ساری چیزوں کو celebrate کرنے کے لیے ہم deserve کرتے ہیں ہر اچھی نعمت کو ہر اچھی چیز کو لیکن کسی نہ کسی طور سے جو زندگیوں کو عجیرن بنایا گیا زندگیوں کو جہنم زمین پر بنا دیا گیا ان سب ظلم و ستم کے خلاف ہم ایک آواز بن کر کھڑے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس دور میں اس وقت جبکہ ہماری قوم کا ہر فرد و بشر ہر نوجبان ہر بیٹا اور ہر بیٹی جو جاگ رہا ہے اس وقت جس کو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے میں سمجھتا ہوں کہ سب کے سب جو ہیں وہ آج میری آواز کے ساتھ مل کر وہ سب کے سب آج بابر جورج ہیں آپ کتنا کیچڑ اچھا لیں گے بابر جورج پر کتنا حراسہ کریں گے یہ تو سب کا سب ایک سمندر عمر کر آ گیا ہے جس میں بہت سارے ہر عمر کے تمام کے تمام لوگ موجود ہیں آپ کتنوں کی کردار کشی کریں گے کتنوں کو گرانے کے لیے آپ سکیمیں بنائیں گے کتنے منصوبیں بنائیں گے اور آپ کے ذہنوں کی جو پس ماندگی ہے وہ آپ کی تحریروں سے نظر آتی ہے اور آپ کے ذہنوں کا جو اجالہ ہے وہ آپ کی تحریروں سے نظر آتا ہے آپ کے اندر کتنی روشنی ہے جب آپ بولتے ہیں جب آپ ایکٹ کرتے ہیں تو وہ دوسروں تک پہنچتی ہے آپ کے اندر کتنی تاریکی ہے جب آپ اپنے اندر سے وہ غلازت نکالتے ہیں تو دوسرے لوگوں تک وہ تاریکی اور محرومی پہنچتی ہے ہم نے تاریکی بھی بہت دیکھ لی محرومیاں بھی بہت دیکھ لی اور ظلم جبر ستم بربریت جلاو گراو یہ بہت کچھ دیکھ لیا اب ان سے آگے بڑھ کر ایک عملی قدم کی ضرورت ہے ہمیں پلان آف ایکشن کی ضرورت ہے پلان آف ایکشن سے بڑھ کر ہمیں ایچ مومن جو ہے اس پلان کے اندر ہمیں موو کرنے کی ضرورت ہے یاد رکھیں کہ یہ تحریک کسی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے یہ تحریک کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے یہ کوئی سکیم نہیں ہے اور یہ کوئی پلات بانٹنے والی کوئی سکیم نہیں ہے یہ کوئی لالی پاپ نہیں ہے یہ اپنے حق حقوق اور اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہونے کا ایک وقت ہے اگر آج وقت نہیں ہے تو پھر کبھی بھی وقت نہیں ہوگا اب جتنی بھی آپ دوسری ہر طرح کی باتیں کسی بات سے اتفاق کرنا اور نہ اتفاق کرنا یہ آپ کا بنیادی حق ہے آپ کے اندر بہت سارے جو سوالات ہیں آپ مجھ سے پوچھیں میں اس پہ مجاز ہوگا آپ کو جواب دینے کے لیے لیکن بہت سارے جو ٹیکس میسجز اور بہت سارے جو فون کالز ہیں ایک فرد وحد ایک انڈویجول بندہ جو ہے وہ چوبیس گھنٹوں میں بھی اگر ان کا جواب دینا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں میں نے ٹرائی کر کے دیکھ لی ہے تائیس گھنٹے بائیس گھنٹے کر کے لیکن میں سب لوگوں کی کالز کا جواب نہیں دے سکا لیکن جو مجھے ایک لمسام جو مجھے میسج جو ریسیو ہوا ہم سب کے سب جو ہیں ہم اپنے گھروں سے لے کر اپنی عبادیوں بستیوں اپنے چرچز کو ہم سیکیور دیکھنا چاہتے ہیں ہم محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ ہم سب کی خواہش شروع سے یہ رہی ہے کہ ہم ایک محفوظ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اگر اس پاکستان پر جو ہمارا سٹیک ہے وہ سٹیک اگر ہمارا اس سٹیک ہمیں نہیں ملا جو ہمارا شیر ہے جو ہمیں وہ شیر ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا جو نمائندگی ہماری ہونی چاہیے تھی وہ نمائندگی ہمیں نہیں ملی بلکہ اس کے برعکس جو ہے نچلا طبقہ جو ہے جن کو مدرسوں میں پڑھایا گیا اور جن کی نہ کوئی ذہن سازی کی گئی نہ ان کو انسان بنایا گیا اور ان کو وہاں سے کچھ اور ہی بنا کر ان کو ہمارے اوپر چڑھا دیا گیا اب ان کو سیف جو ہے وہ پاتھ بھی مہیا کیا جاتا ہے ان کو سیف ایکزٹ بھی مہیا کیا جاتا ہے کہ آؤ آپ آپ کے لیے سارا راہ جو ہے وہ تیار ہے گھر خالی کروائے گئے ہیں اور محلے خالی کروا دیئے گئے ہیں گاؤں کے گاؤں خالی کروا دیئے گئے ہیں آؤ اور ان کو جلا دو اور تاکہ سب کے سب جو ہیں وہ جنت کے اندر جو کتاب ہے اس میں آپ کے نام جو ہیں وہ درد ہونا شروع ہو جائیں اسی طرح جو اہلکار ہیں جو انتظامیہ جو ہے وہ ان کو سیف ایکزٹ دینے کے لیے سب کے سب جو ہیں اپنے اپنے نام جو ہیں وہ جنت اور فردوس میں وہ لکھوانے کے لیے سب کے سب بے قرار ہیں چونکہ اس جگہ کا منظر ہی اتنا حسین پیش کر دیا گیا ہے کہ ہر کوئی بے قرار ہے کہ وہاں پر ستر ستر ہوریں جو ہیں ان کے ساتھ ملنے کے لیے چونکہ آپ ان کی جو جنسی ان کی جو ان کی جو خواہشات ہیں وہ زمین پر وہ نمائیہ ہیں پاکستان جو ہے دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے کہ جو دنیا کے جو ٹین ایسے جو ملک ہیں جہاں پہ اریان قسم کی اور فاش قسم کی اور بالکل جو ننگی جو ویڈیوز دنیا میں جہاں پہ دیکھی جاتے ہیں ان میں جو ٹاپ کی جو ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ یہ گن دیکھا جاتا ہے ان کی ٹاپ کی لسٹ میں پاکستان ترگریبن کو چوتھے نمبر پہ ہے تو جب ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے اور ہر ایک کی ذین کے اندر گندگی ہے اور دو اوپر سے یہ آگیا ہمارے اوپر ظلم اور جبر کی تلوار ہمارے اوپر یہ لٹکا دی گئی کہ اگر جو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی موں میں سے ایسی آواز نکالے کوئی ایسی بات کرے اس کا کوئی ایکٹ نظر آئے تو اس کو اس طرح سے کر دیا جائے اور کرسٹینز جو ہیں یہ تو ان کو گھروں میں تربیت دی جاتی ہے ان کو چرچس میں تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے نیبرز کے ساتھ بڑے احسن طریقے سے بڑی خوش اسلوبی سے رہنا ہے موں کے اوپر زیپ ہونی چاہیے اگر آپ کو کوئی دو باتیں کر بھی جائیں تو آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے کرسٹینز کو ٹالرنس سکھائی جاتی ہے ان کو برداشت سکھائی جاتی ہے جبکہ دوسری طرف کا جو معاشرہ ہے جو مجورٹی میں ہے ان کو عدم برداشت سکھائی جاتی ہے کہ گاٹے لا دےو سر اٹھا دو اور سر اتار دو چھوٹے لا دےو اور جلاو گراؤ یہ وہ ایک طرف عدم برداشت کی اتنی اکسٹرین زدہ لوگ جو ہیں اور اتنی انتہا پسندی کے مارے ہوئے لوگ جو ہیں جو کسی بھی جگہ پر پھٹنے کے لیے تیار ہیں اور دوسری طرف ایک ایسا محروم طبقہ جن کو برداشت سکھائی گئی ہے جن کو آجس رہنا سکھائی گیا ہے جن کو حلیم رہنا سکھائی گیا ہے اور اوپر سے ان کے ساتھ ہر طرح سے انجسٹس موجود ہے عدالتوں میں ان کے لیے انصاف نہیں ہے تھانوں میں ان کے لیے انصاف نہیں ہے اور دفتروں میں ان کے لیے انصاف نہیں ہے اب جو انہوں نے مساک سینٹر کھولے ہیں مساک سینٹر میں انہوں نے ایک ایک جو پولیس آفیسر جو ہے وہ کرسٹینز میں سے اس کو تائنات کیا تاکہ وہ ان کے مسائل اچھے سے سن سکے تاکہ اس کی آواز پہنچے اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مساک سینٹر جو ہے یہ آپ کس کس جگہ پر کھولیں گے چونکہ ہر جگہ پر کرسٹینز کے ساتھ زیادتی ہے لیکن اگر آپ نے تھانوں کے اندر ہی مساک سینٹر کھولے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ان کے ساب کے سب جو مسائل جو ہیں وہ تھانے کچیری سے ہی ریلیٹ ہیں جو کہ ان کو مارا ہیتنا جاتا ہے اور یہ ان ساب کی ارضیاں لے کر پھرتے ہیں اس لئے ان تھانوں کے اندر ان کے لئے مساک سینٹر کھول دیے جائیں تاکہ ان کو تسلی ہو سکیں لیکن اب یہاں پہ تو ہو گیا جہاں پہ لوگ نوکریاں لینے کے لئے جاتے ہیں وہاں پہ مساک سینٹر کون کھولے گا کچیریوں کے اندر مساک سینٹر کھولے گا ججوں کے اندر مساک سینٹر کہاں سے آئیں گے کیا سپیشل عدالتیں بنے گی کرسٹنز کے لئے اسی طرح کے مساک سینٹر کی بنیاد پہ کیا سپیشل وکیل جو ہیں وہ بیٹھیں گے ان کے مسائل سننے کے لئے کیا سپیشل عدالتیں بنے گی اور جلدی کی بنیاد پہ ان کے کیس نبٹانے کے لئے ایسا کچھ نہیں ہے کیا اسی طرح کے مساک سینٹر جو ہیں وہ سینٹ کے اندر بھی بنیں گے کیا اسی طرح کے پارلیمنٹ کے اندر بھی بنیں گے یہ سسٹم کہاں تک جائے گا نیچلی سطح سے لے کے ہر سطح کے اوپر جو ہے وہ ہر ایک لیول کے اوپر ڈسکریمنیشن پرسیکیشن ازار سانی ستایا جانا نام کسنا نام رکھنا یہ عام کومن بریکٹس کومن بات ہو چکی ہے کہاں تک آپ اس کو لے کر جائیں گے اور یہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں اب بہت سارے لوگوں کی بہت ساری پوز بہت ساری ڈیبیٹس شروع ہو چکی ہیں ڈیبیٹس کا ہونا یہ ایک ہیلڈی سائن ہے یہ ایک صحت مند سائن ہے ہمارے جو مسیحی ہیں آج سے دس دن پہلے کس کمپینز سے پہلے وہ گارڈ بلیس یو سے آگے کوئی تحریر آپ نے کسی فورم پہ نہیں دیکھی ہوگی گارڈ بلیس یو سے آگے لوگ نہیں نکلتے تھے یہاں گھر جال جانے بستیاں جال جانے اس وقت لوگوں نے آگے سپیچ کرنی گھروں میں چلے گا واپس معمول کی زندگی میں بیزی ہو گئے آپ نے سوشل میڈیا جو اس وقت دیجیٹل پلیٹ فارم ہے دنیا میں سب سے بڑا پلیٹ فارم اپنی آواز دنیا کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے ہر کونوں مقام تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے جہاں تک آپ نہیں جاتے وہاں تک آپ کی آواز اس کے وسیلہ سے چلی جاتی ہے اور اب اس پلیٹ فارم کے اوپر بڑے لیول کی جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں کہ ہمارا کیا مستقبل ہوگا ہم نے کیا پیرامیٹر سیٹ کرنے ہیں ہم نے کیا گول سیٹنگ کرنی ہیں ایک طرف جو مارنے والا ہے وہ اتنا منظم ہے اس کے پاس پورا پلان ہوتا ہے مارنے کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے بھی ان لوگوں کے پورے پلانس موجود ہوتے ہیں ہم مار کھانے والے جو ہیں وہ اس قدر بکھرے ہوئے تقسیم در تقسیم ہیں اور اس قدر ہم ڈیوائیڈڈ ہیں کہ جب ہمیں ایک دفعہ مار پڑتی ہے اور دوسری جگہ پہ دوسری جگہ پہ اور مار کھا رہے ہوتے ہیں مطلب مختلف علاقوں میں جتنے جتنے واقعات ریپورٹ ہیں یہ مار ہی ہے ٹھیک ہے ایک بستی خالی ہوئی دوسری بستی خالی ہوئی چوتھی مار کھانے والے اتنے منظم نہیں نظر آئے آپ تک اور ہم جو ذمہ دران ہیں ہمارے جو کوئی کام نہیں ہے کوئی مجھے کہہ رہا ہے وہ کوئی کسی نے میرے نام گپی رکھ دیا گپی پٹی تو اچھا دو مجھے ٹائٹل یار دو مجھے مجھے تو بچپن سے یہ عادت تھی مجھے بچپن سے پتا تھا کہ جب میں کوئی بڑی بات کرتا ہوں تو یہ لوگ جو ہیں ان کو میں حضم نہیں ہوتا چونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا کچھ اور لوگوں میں تھا تو پھر میں نے آہستہ آہستہ جو تھا نا وہ ختم کرنا شروع کر دیا لیکن چونکہ خدا نے مجھے پھر وہ دوبارہ سے مجھے توڑ مروڑ کے جب میں پاسبانی خدمت میں آیا تو مجھے ان لوگوں کے لئے میں جو پیار محبت اور ترس سے مجھے خدا نے بھر دیا کہ میں جب ان ایسی بستیوں میں جاتے تھے تو میرے آنسو ہی بیٹھتے جاتے تھے ٹھیک ہے تو بس اس طرح کا پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ایٹوں کے بھٹے پہ کام کرتا تھا اگر مجھے ایٹوں کے بھٹے پہ کام کرنا مجھے پڑے تو میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا کہ میں ایک مزدور ہوں میں ایک مزدور ہوں میں حلال کا کھاتا ہوں حرام کا نہیں کھاتا ٹھیک ہے مجھے بچپن سے جوانی تک میرے علاقے کے لوگوں نے میرے گھر کے رشتہ مجھے بہت کام دیکھا ہے میں گھر میں نہیں ٹھکا میں یا ملک سے باہر ہوں ٹھیک ہے یا میں شہر سے باہر ہوں یا میں مصروف ہوں میں یہ ہوں ٹھیک ہے آپ نے مجھے میری شکل کا کوئی بندہ دیکھ لیا جس کی شکل میرے ساتھ ملتی ہوگی بہت اچھا آپ نے کیا مجھے ٹائٹل دو بھائی اچھا آپ یہ جو تھوڑی سی بات کروں گا ان کو وہ توجہ نہیں دینی خیر وہ آپ کے ساری جو مجھے پیغامات مجھے رسیب ہوئے میں اسی پر عمل پیرا ہوں مجھے ہمیں اپنے کام کو فاکسڈ رکھنا ہے ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑھنا تاکہ ڈسٹریکشن کی طرف نہیں جانا ہم نے وہ ڈی ٹریک نہیں ہونا تو وہ ایک تھوڑا سا جواب ہے جو ہوتی تھی نا بجے ہیں جن کو کہتا ہے یہ بجے ہیں تو وہ بجوں کی جو موڈرن شکلیں ہیں نا وہ ان کی جدد کی ان کی جو شکلیں وہ بدل کر وہ لوگ کسی نہ کسی جگہ پر آپ کو نظر آتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہوتا تھے نا یہ بلامتیں اور جو لوگ کہتے ہیں جس کو کہنا یہ بڑی کتی چیز ہے اچھا اس کو کہنا کتی چیز ہے لوگوں کو تانگ کرنے کے لئے تو جب اس کو پتا جانا لوگ مجھے کتی چیز کہتے ہیں وہ ایسے گلی محلے میں وہ پھونڈ تا پھرے گا اور جناب پھونکار تا پھرے گا لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں میں بڑی کتی چیز میں کسی کو بھی تانگ کو ڈسٹرپ کرتا ہوں تو یہ کتی چیزیں جو ہیں اور یہ بجیں جو ہیں ان کی جو موڈرن شکلیں ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے کسی نہ کسی کے کتارکشی کر رہے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہتوں سے آلو بٹورتا رہا ہوں اور میں کیلی فورنیا میں ایک ایگری کلچرل کے ڈپارٹمنٹ میں ایک فرم کے اندر میں وہاں پہ چیف اگزیکٹیو وہاں پہ رہا ہوں اس آفیس کے لئے چیف آرگنائزر رہا ہوں وہاں پہ اور میرے اندر وہاں پہ سات سو سے آٹھ سو لوگ کام کرتے تھے جب میں وہاں سے فلوریڈا سے وہاں پہ گیا تو مجھے ایگری کلچرل کے حوالے سے میرا ریکارڈ ہونا چاہیے تھا تاکہ میں وہاں پہ ایز ای مشنری جو ہے وہ جس میں گورمنٹ کے ایسے خوبصورت بنائے ہوئے گھر جو ہیں میں وہاں سے اپنا آغاز کر سکوں کیونکہ میں کسی گورا جو تھا وہ میرا ہوسٹ تھا وہاں پہ پنجابی میرے ہوسٹ تھے لیکن ایک گورا ہوسٹ تھا تو بڑا خوبصورت گھر تھا انہوں نے کہا جب تک آپ کا کوئی نہیں ہوتا یہ گھر بھی آپ کے لئے ہے یہ گاڑی بھی آپ کے لئے ہیں تو خدا نے پھر آنن فانن انتظام کی ہے اور پھر مجھے پتا چلا یہ گھر جو ہیں یہ کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں کو ملتے ہیں میں نے کہا میں کھیتوں میں کام کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن وہ ہمارے ایک مسیحی پنجابی بھائی تھے وہ ایک بھائی کے پاس 300 اکر دوسرے بھائی کے پاس 200 اکر وہ انہی کے چرچ کا میں پاسٹر بنا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پاسٹر ہیں ہم آپ کو نہیں ہم ویسے ہی آپ کا ریکارڈ بنا دیں گے میں نے کہا نہیں نہیں دو نمبری نہیں دو نمبری نہیں کرنی مجھے کھیتوں میں جانے پھر انہوں نے کہا ٹھیک آپ کھیتوں میں جائیں اور آپ یہ واش کریں لوگ جو ہیں ان کے ہو آپ واش کریں تو ہارلی میں رہا دو تین دن میں گیا لو ان کو واش کرنے کے لیے اور ان کا ریکارڈ مینٹن کرنے کے لیے ایسے سپروائزر کہہ لیں اور پھر میں نے کہا کہ نہیں میں ساتھ کام بھی کروں گا مجھے جنون ہے ہر کام کرنے کا سیکھنے کا تو میں ان لوگوں کی باتوں سے محضوظ ہوتا سب کچھ اور ایک اچانک ایک ایسا ہوا کہ ایک پریئر ریکویسٹ آئی کہ ہم نے کسی کے پاس پریئر کے لیے جانا ہے اور وہ پریئر کے لیے جب ہم وہاں پہ گئے تو ان کی جو بہو جو تھی وہ کینسر کی پیشنٹ تھی تو خدا نے وہاں پہ موجزانہ طریقے سے استعمال کیا اور خدا نے جو مجھے لفظ دیئے میں اپنے آپ کو روحانی کبھی نہیں پیش کرتا خدا نے مجھے لفظ دیئے کہ ایک ماہ کے اندر اس کا کینسر ختم ہو جائے گا اور اس کی جو کیمویتھراپی جو چال رہی ہے وہ اس کو بھی جائرے رکھیں ایک مینے کے بعد ریزلٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آنا شروع اس کے بال غیرہ جھڑ چکے تھے وہ ہڈیوں کا دھانچہ بان چکی تھی وہ لڑکی اور اینہ اس کا نام تھا اگزیکٹلی اس کے ریزلٹ آنا شروع ہو گئے ایک مینے کے بعد وہ لڑکی ہیل ہو گی لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم پریئر کر رہے تھے ان کے سب کے سب گھر والے جو رو رہے تھے زارکتار اور وہ خاتون جو تھی وہ آنر تھی اس کمپنی کی جس میں بعد میں مجھے میں چیف آرگنائزر بنا تو اس نے کہا کہ پاسٹر آپ کیا کر رہے ہیں اس جگہ پر میں نے کہا میں تو دو تین دن چار دن پانچ دن مجھے ہوئے ہیں یہاں پر آئے ہوئے افتا ہو گیا تو میں یہاں پر مشنری کام کے لیے آیا ہوں فلوریڈا سے یہاں پہ تو اس نے کہا کہ ہمیں ہمارے پاس جو بہت بڑی تعداد میں چھ سو سات سو پنجابی کام کرتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ پرابلمز فیس ہوتی ہیں اور زبان لینگوش بیریئر ہے آپ جو سارا جو آفیس ہے نا وہ سارا آفیس سنبھالیں اور آپ چیف آرگنائزر ہیں ہمارے آفیس کے میرے بعد تو that's the position I got in California اور وہ ساری سیزنل jobs ہوتی ہیں اور اس طرح سے مجھے agriculture کو سیکھنے کا مجھے بڑا موقع ملا time ملا اور میں ایک executive post پہ تھا تو جہاں سے میں عالو بٹورا کرتا تھا اور وہ عالو کسی کے اوپر غلط راکھ دیا میں نے اب وہ عالو جس کے اوپر غلط رکھا گیا اس کو بڑی تکلیب ہے اور مجھے کہتے ہیں وہاں پہ عالو کی فصل نہیں تھی وہاں پہ پیچ تھے اخروڑ تھے اور اس طرح کی چیزیں تھی لیکن پھر ساتھ میں نے اپنی company سٹارٹ کر لی جو میری expertise construction کا تو اس طرح سے چرچ جو مجھے pay کرتا تھا میں چرچ کو واپس کر دیتا تھا کہ یہ واپس ہے اور ہم نے وہاں سے لوگوں کے different different جو چرچز جو تھے ان کو کٹھا کرنا شروع کیا اور ایک چرچ کے بعد دوسرا چرچ تیسرا چرچ چوتھا چرچ جو میں اس طرح سے مختلف چرچز میں میں بیزی تھا تو مجھے بڑا پیار ملا کالیفورنیا سے اور جو میرا ریکارڈ میں بڑا کلیر اور کلین ہے اور ہاں جب میں الہور میں جب آپ نے مجھے کہا کہ یہ بھٹوں کے اوپر اٹوں کے بھٹے پہ کام کرتا تھا تو اٹوں کے بھٹے پہ کام کرتے گرتے وہاں میں میں نے سونے کی اٹیں بنانا شروع کر دی اس لیے میں نے بڑی بڑی گاڑییاں رکھی ٹھیک ہے ایک پہر میرا ایک پاؤں میرا اسلامباد ہوتا تھا ایک میرا کہیں اور ہوتا تھا اور چھے چھے ساتھ ساتھ ہزار کے میں شوز پہنتا تھا چونکہ میں سونے کی اٹیں میں آتا تھا نا بھٹوں پہ تو میں اپنا افیشل میں پینٹکوٹ دریس پہنے ہوتے تھے جبکہ لوگ ایک ہی بدل بدل کے پہنتے ہیں اور میرے مجھے لوگ کہتے تھے اس نے ہر جگہ ایک نیا پینٹکوٹ پہننا ہوتا ہے ٹھیک ہے میری فیملیز دے میرے ہلکا ہے باب میں چونکہ افیشل پریزنس کے لیے وہ ایسا ضروری تھا آہ گاڈ واو آہ میں میں صبح صبح اٹھا وہ مجھے کیسے بیجا کہ یہ ورچسپ پہ یہ کمپینٹ ہا رہی آپ کے خلاب یہ ایٹے بنا جاتا یہ کچھ کرتا تھا کبھی مجھے کوڑے پہ ڈال دیتے ہیں تو میں کے لئے ہس رہا تھا تو میری بیٹی کہتے ڈید are you okay why are you loving تو میں نے کہ no nothing تو یار بڑا اچھا یار آہ گاڈ ہم لوگ کیا لوگ ہیں واہ اچھا بات 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 ہوں اور تھوڑی چھا آگے کرتے ہیں پھر آپ کے لئے بہت ساری خوش کبھی میں نے کہنا مٹھائیاں تیار رکھیں اچھا یہ ہے کہ آپ نے وہ ٹائٹانک کلم دیکھی ہوگی جب ٹائٹانک جہاز جب ڈوب رہا تھا تو وہ جو لوگ جو روائل فیملی سے تھے بڑے بڑے جن کی گردنوں میں سریعت تھا اب جو جو بچانے والے تھے اور جو حفاظت جو کشتیاں تھیں جن کے اوپر بیٹ پیٹ کر جا رہے تھے وہاں پہ ان کو اپنی جانے بچانے کے لئے ان لوگوں کے ساتھ بیٹ کے اپنی جانے بچانا پڑا جن کو کبھی وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے جن کو وہ کم تر سمجھتے تھے کہ یہ کمی ہیں چھوٹے لوگ ہیں آج ہمیں بھی لوگ چھوٹے لوگ سمجھتے ہیں کمی سمجھتے ہیں ہمیں ان کے غلام ہیں ٹھیک ہے چلے اچھا پھر یہ کہ آپ نے گدوں کو گاڑیوں میں کبھی سوار ہوتے دیکھا تو جس سے مثالیں بنی گدے کو کشتی میں سوار کرنا مشکل ہوتا میں نے دیکھ ہی چیز ہیں ویڈیوز میں ہیں یو ٹوپ اور میں نے آج جو دنیا جو ترقی کر گئی ہے میں نے ایک ویڈیو کلیپ جو تھا فنی تھا وہ کہ موٹرسیکل چلانے والا اور پھر درمیان میں گدے کو رکھا اور پیچھے بندہ بیٹھا ہویا اور وہ گدے کو موٹرسیکل پہ کیری کر کے لے کے جا رہے ہیں گدے جو تھے وہ کشتی نہیں چڑھتے تھے گاڑیوں میں سوار کرنا مشکل تھا لیکن اب لوگوں نے اتنی کمان آسل کر لی ہے کہ گدوں کو موٹرسیکل پہ گر وہ ٹرانسپورٹ کر سکتے ایک کشتی میں سوار کرنا گاڑیوں میں سوار کرنا ہمیں ایکسپورٹس لوگ چاہیے جو آگے جا کے اس طرح کے ایکسپورٹس ہوں لوگ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو مفت کی جو چیزیں ہیں وہ حضم نہیں ہوتی اور وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی نہ اس پہ کوئی حازم والا چورن کام کر رہے ٹھیک ہے اور نہ کوئی ڈکار کی گولی کام کر رہی ہے نہ کوئی سوڑا کام کر رہے وہ حضم ہی نہیں ہو رہی ہماری عادت کیا ہوگی ہے ہماری عادت یہ ہے کہ ہم تھانے کے چہریوں میں ہمارے کلچر کی بات کر رہا جس جوتیاں بھی کھاتے پیسے بھی دیتے پھر ایسی نوکریاں جہاں پہ لوگوں گند بھی اٹھاتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں ہمارے ساتھ نائنصافیوں ہوتی ہیں غلط مقدموں میں پیسے بھی دیتے ہیں لوگ ہم سے پیسے بٹور دے جاتے ہیں ہم ان کے جال میں ہمیشہ فسے رہتے ہیں ہمیں کوئی چیز مفت نہ کبھی راس تھی اور نہ کبھی راس ہے ٹھیک ہے ہم کوئی ایسی سکیم نہیں آپ سے پاسپورٹ نہیں آپ کے مگوار آپ سے پیسے نہیں لے رہے ہم نے کوئی اجنٹ نہیں چھوڑے ہوئے کوئی ایسا نہیں ہے بھائی جب ملک بنے گا نا تب بھی آپ نے آنا نا اس سے پہلے تو نہیں آنا ہماری جو ساری بیٹل جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے نہ پاکستان پارٹی ہے ہماری پاکستان سے ایک انچ زمین نہیں چاہیے ہم جن لوگوں کو یہاں پہ ہم مخاطب کرنا اس کے بعد ابھی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہے نا تاکہ کسی نہ کسی ہم بیڑی چڑھ آئے سب کو ٹھیک ہے نا لوگ چڑ جائیں سب بیڑی اس کے بعد ہمارا گول کیا ہے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ نائنصافیاں رکھی ہیں پاکستان کے بات نہیں کر رہا وہ ہو گیا چپٹر کلوز وہ جو چڑھ اور جگہ پہ محفوظ مقام چاہیے اگر احمدیوں کے لیے ہیں سیریا کے مسلمانوں کے لیے ہیں عراق کے مسلمانوں کے لیے ہیں سومالین کے لیے ہیں سودان کے لوگوں کے لیے ہیں دنیا کے بے شمار لوگ کے لیے جہاں پہ چرچ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے پاکستان کے مسیحیوں کے لیے کیوں نہیں ہے قرآن سویڈن میں جلایا جاتا ہے قیمت لوگ یہاں پہ پہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر سمجھ داری بات کی جنگ افغانستان اور امریکہ کی ہے قیمت ہم لوگ پہ کرتے ہیں خاکے ڈنمارک میں بنتے قیمت ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں واقعہ ہزاروں میل کسی جگہ پہ رونما ہوتا ہے اس کی قیمت ہم لوگ پہ کرتے ہیں ہمیں کیوں قیمت پہ کرنے کے لئے رکھا گیا ہے ہمیں کیوں قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے قربانی کا بکرا جو ہے اس کی بھی خاطر جمع کی خاطر داری کی جاتی معاف کی جگہ اس کے گلے میں ڈالتے ہیں میدی لگاتے ہیں گنگرو پیناتے ہیں چن چن کرتے بکرے چھترے ٹھیک ہے اور ہم ہمیں قربانی کے لئے رکھا پہلے گٹروں میں رکھا جھاڑو کے لئے رکھا ایم 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 ہمبل سرف کرنے والے برداش سے بھرے ہوئے حلیم سلج ترین لوگ محذب لوگ آپ ان کے لئے جابز کی دروازی نہیں ایم ان کو کہتے ہیں ہم تمہیں سبزی نہیں دیں گے ان کو کہتے ہیں گھروں میں ہم آپ کو ملازم نہیں رکھیں گے ان کو پکڑ پکڑ کے لے جاتے ہیں ان کے ساتھ اب یقین کرنا جو ہے وہ لازر جو غریب آدمی تھا اور وہ ایک امیر آدمی کے دروازے پر اس کو ڈال دیا گیا تاکہ اس سے اس وقت کو مد نظر رکھتے کہ وہ امیر آدمی ہے اور اس سے اس کی کفالت ہو گی لیکن وہ امیر آدمی ہر روز خوشی مناتا شان و شکست سے رہتا لازر کو نگلیکٹ کر دیا گیا لازر پر کوئی توجہ نہیں اس کے زخم اس قدر کہ کتے بھی آکر اس کے نصور چاٹا کرتے ایک دن اس کی موت واقعہ ہوگی اور فرشتوں نے لے جا کر اس کے باپ ابراہم کی گود میں پہنچا دیا ٹھیک ہے اور اسی طرح پھر جو امیر آدمی ہے اس کے بارے میں لکھا وہ بھی مرا ٹھیک ہے وہ بھی مرا اور اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ آگ کے اندر جہاں آگ جل رہی تھی وہاں پہ وہ تڑپتا ہے اور اس حرارت سے شدت سے وہ کہتا کہ میرا جو گھلا ہے وہ تالو جو ہے وہ خوشک ہوا جاتا ہے اور مجھے ایک دروپ جو ہے وہ پانی کا وہ مجھے چاہیے تاکہ میں اپنے گھلے کو وہ تھر کر سکوں ہر روز منرل وارٹرز کی بوٹلز پینے والا ہر طرح کے مشروبات پینے والا ہر طرح کی شان اور شوقت اور لگزریز کو انجائے کرنے والا اب وہ ایک بھوند کے لیے ایک کترے کے لیے اوپر اس کی سٹیج اب اس کی نظر پڑتی ہے لازر پر جو ابراہام کی گود میں بیٹھا ہے یعنی گوہ سے مرائی ہے کہ وہ ابراہام کی سائٹ پہ وہ موجود ہے جہاں پہ ہر طرح کی نعمتیں برکتیں اسائشیں وہاں پہ پھر لکھا ہے کوئی غم نہ ہوگا وہ رونے والی آنکھوں کے سارے آنسو پہنچتے گا نہ کوئی بیماری نہ کوئی موت نہ کوئی تنگی نہ کوئی پریشانی نہ کوئی لیکسیٹی کا ایشو نہ کوئی ایزار سانی کا ایشو نہ کوئی گھر جلائے گا وہ وہاں پہ بلکل محفوظ اس جگہ اس نے دیکھا بہت اسودگی میں ہے یہ وہی شخص زمین پہ اس کی نظر نہیں پڑی کبھی لازر پہ کہ وہ اس کو نظر پڑے تو اپنے نوکنوں کے اس کی بھی ٹیک کا اندازہ ہوا پھر اس پہ نظر پڑی اس نے کہا یہ بھی کرب میں تھا لیکن اب کرب میں نہیں اب یہ اسودگی میں چینج ہوگی چیزیں چیزیں بدل جائے کرتی ہیں حالات روٹیٹ ہو جاتے ہیں یہاں کی چیزیں یہاں آجاتی یہاں چیزیں ادھر آجاتی روٹیٹ ہو جاتی چیزیں حالات بدل جاتے ہیں حالات بدل گئے آسمان پر منظر چینج اب وہ کہتا ہے باپ ابراہم سے کہ اس کو بھیج تاکہ میرا جو تالو خوشک ہوا چاہتا ہے یہ اپنی انگلی پانی میں دوبو کے میرا تالو پانی کا ایک ڈراؤپ مجھے مل جائے تو اس نے باپ ابراہم نے کہا تیرے اور اس کے درمیان اب ایک خلیج ہے ایک گیپ ہے نہ تو کوئی ادھر سے ادھر آسکتا ہے نہ کوئی ادھر سے ادھر آسکتا ہے یہ فائنل سپریشن ہے اور یہ خلیج جو ہے یہ بڑی فائنل خلیج ہے اب تو زمین کے اوپر جو میں خلیج جو گیپ نظر آرہ ہے جس میں نے گیپ کو کون فل کرے گا آگے ایک فائنل خلیج بھی آنے والی ہے جو یہ منظر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فیوچر میں آسمان پر